بلوچستان بلوچستان میں خودکشی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے علانکہ بلوچستان وہ خطرہ ہے جہاں خودکشی کے واقعات انتہائی کم سننے میں آتا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صرف اس سال دو درجن سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں خودکشی کے چونکہ بلوچستان میں میڈیا نہیں ہے زیادہ تر واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں انتہائی کم ارسے میں اتنے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلوچ سماج کس سنگین صورتحال سے دوچار ہے خودکشی کے خودکشی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اس کے کئی انصر کئی عامل ہو سکتے ہیں ہر سوسائیٹی اور حالات میں یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن بلوچستان میں خودکشی کی حالیہ لہر کا تعلق مسلسل فوجی جبر آپریشن تشدد اور اس سے جڑے مسائل ہیں لوگ اسٹرے سے دوچار ہیں پاکستانی فوجی جبر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگ آزادانہ اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کرا سکتے ہیں مثلاً آواران میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک جہدکار سے کی تھی اس شخص کو فوج نے کئی بار گرفتار کر کے تشدد کیا کہ وہ یہ رشتہ تھوڑ دے آخر کا راجزہ کر اس شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا زیادہ تر واقعات میں فوج مخبری کے لیے دباؤ ڈالتا ہے مثلاً کیچ میں ایک انتہائی کم عمر نوجوان کو فوج مسلسل تنگ کرتا رہا کہ وہ مخبر بن جائے فوج کے لیے کام کرے اس وجہ سے اس نو عمر نوجوان نے خودکشی کی حالیہ واقعہ کولوہ سے بی بی نجمہ کی ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے کیونکہ بلوچ خواتین کو فوج قومی تحریک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے مسلسل پریشان کر رہے ہیں بعض واقعات میں ٹارچر سہلوں سے رہا ہونے والی لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ لوگ سالوں تک مسلسل ٹارچر سہنے کے بعد جسمانی طور پر ذہنی طور پر جینے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں دیکھیں بلوچستان میں جو جنگی صورتیال ہے سالوں سے جاری تشدد سے لوگ ہر وقت موت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت خوف میں مبتلہ رہتے ہیں تبویل سے تک اس میں اس اسٹریس میں ذہنی صحت پر اثر ڈالتے ہیں اسے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈیس آڈر یا پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں اس میں بھی خودکشی کے خیال ذہن میں آتے ہیں بلوچستان میں ذہنی مسائل سے آگائی نہ ہونے کے برابر ہے لوگ علاج کے بجائے بیماری سہ لیتے ہیں حالانکہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں بھی خودکشی کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اب صورتیال یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگ آزادہ کاروبار نہیں کر سکتے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے سفر نہیں کر سکتے بیرون ملک نہیں جا سکتے لوگوں کو بازاروں سے تعلیم اداروں سے بسوں سے ائرپورٹ سے اٹھائے جا رہا ہے آزاروں لوگ قید ہیں زندانوں میں بند ہیں آزاروں قتل ہو چکے ہیں باقی ماندہ سماج جو ہے اس کو ہر وقت فوج کی جانب سے تشدد کا ڈر رہتا ہے خوف رہتا ہے یہ تمام مسائل سماج کی ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں موسیقی